بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن کمیشن کے پاس تاریخ بدلنے کا اختیار ہے چیف جسٹس کے واقع اس وقت کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے جرنل جہیہ سے لے کر زیاء الحق تاک اور اب آسم منیر تک یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں اور آخر میں اسرائیل میں بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن عدالتی فیصلے وہاں تک مہن چکے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں کیس کی سمار شروعی نیا پندورا باکشو کھلا جسٹس منصور جو ہے الیکشن اس خود کو نوٹس ستائیس صفات پر مشتمل ہے تلاخفی نوٹ لکھ دے دیں یہ پی ڈی ایم کو جو بیانیت چالا تو اس کے این مطابق اس خود نوٹس خارج کرنے کے فیصلے کو انہوں نے اکثریتی فیصلہ کرا دیا وہ چار تین تھا اب چیف جسٹس مکمل طور پر قانون کے حساب سے سکارٹ فیصلہ دیں گے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں جو سوالات ہیں جو پی ڈی ایم کے حق میں جو بولتے ہیں جیو کو سنیں گے تو وہ ایسا لگے گا ایک بڑی تقریر ہے ڈی بیٹ اس پر آپ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں قانونی معاملہ ہے اس کا حل صرف قانون میں جو دو جیج بینچ سے اللہ گوین کی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف دو وہ جیج جو طریقہ انصاف کے حمایت میں سمجھاتے ہیں انہیں بھی ڈالا جاتی ہیں لیکن اصل میں سپریم کورن میں معاملہ کیسے ہیں میں تھوڑی تفصیل آپ کو زیادہ ڈیپ میں بتاتا ہوں کچھ سوالات ہیں پہلا حکومت اس وقت فنڈز نہ ہونے کے بہانے کر رہی ہے دوسرا الیکشن کمیشن کے پاس جو تاریخ صدر نے دی ہے اس کو بدلنے کے اختیار موجود ہے یا نہیں کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا بنا ہے اور از خود نوٹس کا جو فیصلہ ہے جس پر ججز کے دستخط نہیں ہے اس پر جسٹس جمال بندخیل اختر بندیال اور یہ تینوں جو اختلاف کر رہے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تاریخ میں توسیح کی اجازت اور الیکشن کمیشن آرٹیکل دو سو چون کا سہارا لے سکتا ہے یا نہیں اگر توسیح ہو تو نگران حکومت کی مدت میں کتنی توسیح یہ سوالات ہیں پھر بڑے بیانات پہلے آپ سننے میں جواب نکلیں گے چیف جسٹس نے کہا ہم عوام کے حقوقی پامالی نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کو پیغام دیا کہ آپ معاملات خراب نہ کریں پیغام دے دیں اور جو عدالت میں فیصلہ تحریک انصاف جیسا بھی آئے گا وہ منوان تسلیم کریں گے یہ بات آ چکی سامنے سپریم کورٹ نے کہا آپ بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا الیکشن میں تو ہم روکیں گے پی ڈی ایم اور کمپنی کو نیوٹرل صورت کاروں کو اس بات سے ہی آگ لگی ہوئے اور وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے پر مجبور ہیں جسٹس اجازالحسن مندخیل منیب اختر جو ہے خاص اور مندخیل صاحب منصور صاحب ان دونوں کو پتہ ہے ان کو ملا کر تقسیم کروائی جا رہی ہے سپریم کورٹ یہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کے جواب یہی ہیں کہ حکومت اگر فانڈ نہ دینے کا بہانہ کرے تو پھر ہر حکومت یہی کرے گی الیکشن کمیشن کے پاس صدر کو دیگی تاریخ بدلنے کا کوئی اختیار نہیں اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کی تین مرتبہ دستخط موجود ہے وہ اکثریتی فیصلے میں تمام ججز کے دستخط موجود ہے اب جب دہاں تک رہ آرٹیکل دو سو چون کا تو یہ سہارا لے رہی ہے ہمیشہ کام کرنے کے بعد لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن سے پہلے ہی لے گیا انتخابات کی تاریخ میں توسی کا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے اور ایک اور بات جو ہے کہ بائی کورٹ یہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لے کے گئے ایک معاملہ اس میں دو عدالتوں میں جب معاملہ ہو دو سوبوں کی تو آپ پھر سپریم کورٹ میں ہی جاتے ہیں تو میں نے بھی ان کو سارے جواب دے دیئے میرے ہی جواب وکیل سب آکے پیش گئے باران عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے ہوں یاد رکھیں امن کا آخری راستہ ہے یہ عدل آخری راستہ امن کا پھر معاملات بہت خراب ہوں گا یہ پی ڈی ایم بتا چکی آپ کو سب پوچھ یہ عدالت پر حملہ بھی کریں گے اور اعتزاز احسن اور وکلا کی پھر بڑی تعداد ہے وہ ان کے منصوبے کو تباہ کر کے ان کو فارق بھی کر دیں گے اس کی وجہ یہ ایک کمپنی نے جو برپور پریشر ججز پر رکھا ہوا ہے برپور پریشر جج کہہ رہا جی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو یہ توڑنے کی اسیمبلیاں یہ وہی جج ہے جو کہہ رہا تھا ملک کو اچھا بھلا ملک چل رہا ہے اس کو ریورس گیر لگا کہتا ہے یہ تو کائنی حق ہے ان کا عدم اعتماد لانا پنجاب میں نے پتا ہے ایک الیکشن پہلے ہو گئے تو تحریک انصاف کی حکومت بن گی تو پھر کہتے ہیں جی قومیس نیوٹرل نہیں رہیں گے الیکشن تو اس وقت جو نگران حکومت تو نیوٹرل ہے تحریک انصاف اجازت لے کر جلسہ کرتی ہے پورا لاہور بند کرتے تھے نگران حکومت غیر جانبدار ہے دیکھیں اس وقت بھارت کی آپ مسال 2019 سے 2023 میں ناغالینڈ سے لے کر وہاں پر ہمیں تیس سٹیٹس ہیں بھارت کی ہماری تو چار صوبے ہیں وہاں ناغالینڈ سے لے کر مہاراشتہ تک سب جگہ جلسہ الیکشن ہو چکے ہیں مغرب مالک ہی ہم باتیں کرتے ہیں ہم تو بھارت تک پہنچنے کے لئے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں ہیں ان کا اسی لئے خلا میں آج نیا منصوبہ کامیاب ہوگا اور ہمارے پاس تین ہفتے کے پیسے نہیں رہے کیونکہ یہاں آئین سے کھلوال کرنے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بھارت میں اور ہمارے یہاں موجود ہے یہاں آئین جمہوریت سب پر ڈاکو بیٹھے ہیں کھلوال کر کے اور بھارت جو ہے وہ طاقتوار بڑا ملک بن گئے ایک دن آزاد ہونا لے کیوں پیچھے رہ گئے کیونکہ جنرل جیہاں ہمیں مل گیا جس نے شیخ مجیب کا میڈیٹ نہیں تسلیم کیا جنرل زیاو لکھ ہمیں مل گیا جس نے آئین موطل کر دیا نوے میں پھر نون لیگ مل گئی جنہوں نے جا دالتوں پہ سپریم کوروں پہ حملے شروع کر دیئے پھر جنرل زیاو لکھ نے پورے آئین کو منسوغ نہیں کیا اس نے صرف عمل درامت پر روکن روک دیا دوزار تیس میں نون لیگ کو دالت پر جو حملہ کرنے کی گالیاں پڑھ نہیں ہیں وہ نہ پڑھتی ہیں اگر اس وقت واردات نہ کرتے ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے کہ الیکشن کیوں اتنے ضروری ہیں آپ ذرا دنیا کے مختلف اقوام کو اٹھائیں پورے کل میں نے بلکہ سٹی میں بیلبن میں تقریر بھی ایک کی ہے کہ الیکشن کیوں چاہیے ہمیں مانگ کیوں رہے ہیں گلے شکوے ہیں آپ کے حقوق ہیں آپ کے کوئی چھین لے ظلم و ستم کرے جو مرضی کرے آپ بغاوت نہیں کرتے آپ کی شکایت اس نظام کے اندر اسی سسٹم کے اندر چلتی ہے عدالتوں میں پولیس میں دردر لیکن جب آپ کا حق چھین لے کہ آپ اپنی حالت نہیں بدل سکتے لوگ نہیں چون سکتے تو پھر آپ بغاوت کی طرح جاتے ہیں برے سگیر میں پاکستان اسی طرح منع پھر پاکستان کے اندر سے بنگلہ دیش یا سے ہی نکلا زبان میں جدائی تھی مسائل تھے گلے تھے شکوے تھے اسحصہ محرومی تھی لیکن جب منڈیٹ ماننے سے شیخ مجیب کا انکار کیا تو بنگلہ دیش منع اب یہ الیکشن کی طرح جانے والا آپ دیکھیں سرویہ آپ کے سامنے گجرہ والا اور وزیر آباد کے علاقے انتالیس فیصد تو یہ اکرم حبیب کہہ رہا ہے مریم نواز کو اٹھائیس فیصد میرا نہیں خیال کی ہے میرا ذاتی خیال جو میری اطلاعات ہیں وہ تقریبا اکتر فیصد ہے سات فیصد تحریکہ لبائک ہے باقی جو بچتی ہے وہ ان کی ہوگی اب یہ لاہور میں اسی لین کے حالات اتنے تباہ ہوئے ہیں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ وجہ چانگیر ترین کو تحریک انصاف کے اندر نظریاتی گروپ بنوارا ہے جس کے اجلاس انہوں نے کیا بیس جولائی کو نون لی کے ٹکٹ پر یہ لوگ ہار گئے تھے اب دوبارہ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے لئے سب سے بڑا بہتر ہیں ان سترہ لوٹوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نون لی کے ٹکٹ ملے تو تحریک انصاف مکمل کلین سویپ کر جائے گی کیونکہ لوگ انہیں ہر صورت میں ہنانا چاہتے ہیں یہ بد کردار لوگ پچھتر سال کی تاریخ میں پاکستان میں ایسی حکومت ہم نے دیکھی دیکھیں دنیا میں خود جا کے کہہ رہے ہیں پاکستان محفوظ نے یہاں دہشت گردی کتنا عرصہ چلتی رہی سرمایہ کاری چلے گی سیاد چلے گی تجارت چلے گی کھیلوں سے ہم دور ہو گئے یہاں پر کوئی کروڑوں ڈالر نہیں لگانے آتا تھا یہ پروپیگنڈا کرتے تھے پاکستان نہیں جانا محفوظ ملک نہیں ہے ہم لوگ مائک کیمرے اٹھا کے ان کے پیچھے پروپیگنڈا ان کا توڑ کرتے رہے ہیں دنیا نے بڑا پیسہ لگایا کہ پاکستان لے جاؤ گئے اور یہ گندی نالی کے کیلے ان کے ہینڈلرز آج صرف الیکشن جیتنے کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں صرف اس نے ایک الیکشن نہ ہو ان کا اندازہ کر رہے ہیں کتنے کتنے لوگ انہیں حکارت سے دیکھتے ہیں انور مقصود صاحب جیسے لوگ پچھے سالوں میں کبھی کسی پر تنقید میں نام نہیں لیا کسی کی سپورٹ نہیں ہے وہ کھل کر عمران خان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں دیکھیں میں مستقبل کا خاکہ آپ کے سامنے رہتا ہوں لوگ سوال بار بار پوچھتے ہیں جی کیا ہوگا جی الیکشن ہوگا یہ ہوگا آپ انسانی زندگی دیکھیں نسل انسانی دیکھیں تو اس میں بچپن جوانی ادھیڑ پان بزرگی چار سے سٹیجز ہیں اب آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں اسی سال چھتر سال کی تاریخ ہے اسی لگا لیں اسی سال کے سفر کو دیکھ لیں پچھتر ازادی کے کہتے ہیں چھتر کہہ لیں اب ہونے والے ہیں پاکستان کی پہلی نسل بیس سال کی جن کے ان افرادی خیالات جیسے وہ آپ کو پتا ہے کریٹیو سوچ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول سے آپ سے باہر ہوتے ہیں پھر دوسری نسل بیس سال سے چالیس سال کی جو پہلے سے متعرف کی ہوئے خیالات جو آپ کو ہوتے ہیں انہیں کوئی لے کے چلتی رہتی ہے کوئی نیا چیز میں نہیں آتی وہ کرنٹ جذبہ نہیں پیدا جو پچھلی نسل میں بیس سال تک پھر تیسری نسل سب کچھ حاصل کر لیتی ہے اچیف کر لیتی ہے آپ عمر میں آکے پچھلی نسل جو سٹرگل کرتی ہے وہ آپ کو نہیں کرنی پڑتی مسائل کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو نسل آتی ہے ساٹھ سے اسی وہ بہران اچھا یہ جو درمیان نسل ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں جس میں عام لوگ ہیں یہ بہران والی نسل آتی ہے آخری جو اس کو حل کرتی ہے پاکستان کے حالات دیکھیں انہیں سنتالیس سے اکتر تک پہلی سیول حکومت تھی اور پہلی فوجی حکومت پھر وہ پاکستان کا بڑا بہترین دور تھا پھر اس کے بعد ٹاپ کا دور پھر انیس سو اٹھاسی سے ہمارا سفر شروع ہوا جس دوسری حکومت اور دوسری فوجی حکومت سیول اور فوجی دونوں کٹھے تھے یہاں ہم عروج سے گرے نیچے لیکن ابھی کام اتنا خراب نہیں چلنا تھا تیسرا دور تھا اٹھاسی سے دوزار آٹھ تیسری نسل اور تیسرا فوجی دور اور یہاں آہستہ آہستہ ہم گرنا شروع ہے پستی کی طرح بہت گر پھر دوزار آٹھ سے جو دوزار تئیس تک چلا یہ تو بڑے عجیب دور سیول حکومت بھی نہیں سمجھ جاری فوجی حکومت ایک عمران خان کا بیچ میں ساڑھے تین سال کا دور دوبارہ آروج پہ آئے برنا وہی پچھلے پندرہ سال میں بہران چل رہے جس کا دور آروج تھا جس طرح انگریز کے دور میں آپ کو پتا ہے بڑی عمر کے لوگ تھے وہ چلا رہے تھے وہ جو ٹائم تھا پاکستان کا وہ بڑی عمر کے لوگ چلا رہے تھے یہ تیسرے والے چالی سے ساٹھ والے پھر نوجوان پیدا ہوئے وہ نئے ملک میں پیدا ہوئے وہ دوسرا دور تھا ان کے لئے پھر ہم نے دیکھا ڈھاکا ظلفکارلی بھٹو کا دور ہے وہ الگ ہو گئے بنظیر کے وزیراعظم بننے تک یہ دور چلتا رہا سارا اب یہ سارا فیزز میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آنے والا فیزز اس میں آپ کو بتانا ہے پھر زرداری اور نواز شریف کے سامنے ایک نسل جوان ہوئی انہیں پتہ تھا بہران کا دور آرہا ہے کیونکہ قبائلی علاقوں میں وزیرستان سے بلوچستان میں مساق جمہوریت نرو یہ ساری ورداتیں ہوئیں سسٹم کے اندر اب یہ معاشرہ سا اب یہ فطرت کا تقاضی ہے نظام کا حصہ ہے یہ اب پڑھیں قرآن مجید پڑھیں کتابیں اب یہ نیا پاکستان کا دور ہے یہ وہی معاملہ ہے بلکل وہی معاملہ جو شیخ مجیب میں جھانچ لیا تھا بھاپ لیا تھا وہ نون لیگ بھی بس پارٹی اور جمعیت یہ سب کے سب اس وقت ایوب خان کے ساتھ مل کے فاطمہ جنہ کے خلاف کھڑے تھے جو آج بلکل عمران خان کے خلاف ایسے کھڑے ہیں فاطمہ جنہ اور لیاقت علی کا انجام دیکھ لیا تھا شیخ مجیب نے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مقبوضہ پاکستان سے نکلنے کا اور یہ قدرت کا ڈیزائن ہے حالات اور واقعات کو آگے پیچھے کر کے لوگوں کو دل پھیر دیتی ہے آج آپ عمران خان کا بجلی کا چوری کا پرچہ بالکل اسی طرح فاطمہ جنہ پر پانی کی چوری کا مقدمہ اور وہی سارے کھڑے تھے اس کے ساتھ آج جنرل آسم منیر کے ساتھ خان تو سولر استعمال کرتا ہے بجلی استعمال ہی نہیں کرتا بلکہ وہ تو اضافی بجلی بن جاتی آپ گریڈ میں واپس بیجتے ہیں میں خود ہی کروں لیکن یہ واردات اب آپ سمجھا اب میں اسرائیل کی بڑی اہم بات آپ کو دعو نیتن یہو وہاں وزیراعظم کا بیٹا اس نے امریکہ پہ لگایا الزام کے ہمارے جو بظاہرین فنڈنگ امریکہ دے رہے اور اسرائیل میں بھی ریجیم چینج آپریشن ہو رہا ہے اسرائیل اور پاکستان دولوں مذہب کے نام پہ بنی یاد رکھی گا اسرائیل ایک یہودی ملک امریکہ سے میشہ ان کا تعاون لیکن اسرائیل اس وقت میں سیاسی مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں ہر تالیں تو یونیورسٹیاں بند ریسٹرانٹ بند ٹرانسپورٹ دکانیں ائرپورٹ پر جہاز کھڑے ہیں ان کے شپنگ پورٹ پر مال سارا رکا ہوا ہے سب کچھ جیم ہو گیا وہاں میں بڑے سخت طالات خراب ہے آپ لوگ کچھ انٹرنیشنل خبریں میں اسی لئے دیتا ہے رہا تو اسرائیل کی امریکہ میں لندن میں اور پیرس میں تمام امبیسیاں بند اب بوجہ کیا ہے جوڈیشل اصلاحات وہ کر رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ چھیڑ شاڑ کل وزیر دفاع کو اس عمل کی مخالفت کرنے پر نیتن یاہو نے نکال دیا بھائی لوگ سڑکوں پر جمہوریت کے نعرے لگا رہے ہیں اور نیتن یاہو تقریر کرنے کا قابل نہیں ہیں حالات وہاں پہ یہ ہیں اس نے مظاہرین سے صرف اتنا کہا یورشلہ میں جہاں بھی ہو کوئی تشدد نہ کرنا وزیراعظم کو سوری وزیر دفاع کو نکالنے والا یہ فیصلہ تھا یہ نیتن یاہو کو بڑا مہنگا پڑھ رہا ہے اسرائیل اس وقت ٹوٹ رہا ہے اور یہ سابق وزیراعظم یئر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری قومی سلامتی سخت خطرے میں ہے ہماری معیشت بکھر چکی ہے ہمارے بیرونی تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں رہا اچھا بارداد یہ تھی نیتن یاہو برطانیہ گیا دورے پر تو وزیر دفاع جو تھا پیچھے اس نے عدلیہ میں اصلاحات ہی کر رہا تھا نیتن یاہو اسے روک دیا کیونکہ نیتن یاہو کی ان اصلاحات کی وجہ سے لوگ فوج میں استیفے دے رہے ہیں ستائیس بڑے لوگ ان کے یہودیوں کے کیابنٹ کے انہوں نے ہنگر سٹرائک کی ہوئی چوبیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ لے کر آئے استیفے یلے جی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ اصلاحات کا معاملہ تھا کیوں لوگ اس طرح ہوئے ہیں معاملہ کے کہ وزیر اعظم کے استیفے تک بات آگئی فوج کے استیفے آ رہے ہیں نیتن یاہو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے اوپر پارلیمنٹ کو کر دے وزراء کو قانونی معاملت کی یعنی فیصلوں میں کسی قسم کی لیگل ہیلپ کی کوئی ضرور نہیں سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ ایک وزیر کی پاور یہ سارے اس نے منظور ایک عدد کروا لیا ہے اٹارنی جنرل کو ہٹا کہ انہوں نے وزیر اعظم نے اپنا بندہ لگا لی ملتہ دوسرے معنی عدلیہ کو نیچے کر دیں پارلیمنٹ کو اوپر کر دیں اب پارلیمنٹ و وزراء کی بدماشی پر دون نمبریوں پر غیر قانونی حرکتوں پر لوگ کہاں جائیں گے پھر انصاف کا پیمانہ کیا ہے کس کے پاس جائیں گے اسرائیل میں یہ معاملات اسی طرح نہیں چالیں اب امریکہ اسرائیل میں نیتن یاو کی حکومت کو کیوں ہٹانا چاہتا ہے اس لیے یہ جو نیا پاور کا بلوک بن رہا ہے اس میں نیتن یاو یوکرین کی جنگ میں ختم کرا کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے اس کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ختم کر رہا ہے حالانکہ ایران کے ساتھ معاملات خراب ہیں ان کے اسی لیے یوکرین کا جو جو مددگار ہے وہ امریکہ کا دوست ہے جو جو مخالفہ دشمن ہے چین روس نے دیکھیں یہ ہی کیا ہے نا کہ جارہداری ختم کرنے کے لیے امریکہ کی آپ کو دیکھیں جو اسلح آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں پاکستان کی جارہ فوجیوں میں معجوکلین کے ہاتھوں میں یہ چین کے اندر بھی روس کے اندر بھی غصے کی لہرسی لیے دوڑی ہے کہ یہ دس ملک 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 امریکہ کا ورلڈ آرڈر توڑنا چاہ رہے ہیں اب اسرائیل کے جو نیتن یاہو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں عدالت کے ساتھ یہاں پر جرنل آسم منیر صاحب اور ان کے جو پارٹی یہ پوری ظاہر ہے انہی کو کہا جا رہے ہیں پی ڈی ایم یہ سارے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کہ یہاں پر معاملہ تو معاملہ یہ تخت اور تختے کی طرف جا رہے ہیں اور دونوں ممالک میں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ان ٹائم پہ وہاں پہ بھی سیم میں نے ابھی آپ کو بتائی آپ گوگل کر کے چیک کریں آپ کو انتازہ ہو جائے کہ اسرائیل میں ہو کیا رہا ہے پاکستان جیسے حالات بنے ہوئے یہ اور بات ان کے بس ریزر بڑے ہیں مال بڑے ہیں لیکن حالات اس لیول پہ آئے ہیں اسرائیل میں اور پاکستان میں اور وجہ دونوں میں کیا ہے جوڈیشری انصاف دونوں میں جوڈیشری سے کھلوار ہو رہا ہے وہاں نیتن یاہو جو بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے بنے ہوئے جنسا تو معاملہ یہ دونوں طرف خراب ہو رہا ہے اب دونوں ممالک ورلڈ آرڈر کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے میں شامل نہیں ہو رہے ہیں ایران چائنا کا جو بڑا گروپ بنے ہیں اس میں دونوں نہیں شامل ہو رہے ہیں اسرائیل کی ایران سے نہیں بنتی پاکستان گسا ہوا ہے امریکہ کے ادھر تو اس لیے یہ معاملات جڑنے ہیں ان پر چلال میں آپ کو مزید تفصیل دیتا رہا ہوں ابھی اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شرجیل میمن ڈاکٹر آسن سمیت آسف زرداری یہ سارے دبائی بھاگ رہے ہیں معاملات ایسے ہو رہے ہیں کل تک تو بلکہ میں نے بلکہ بلاول سے پوچھا بھی تھا وہ ٹویٹ بھی کی بلاول صاحب سنے آسف زرداری رہ لے فرما آگئے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں رمضان میں ایسا نہیں ہو سکتا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا روزاہ اور حمد تھوڑی تاگی ہے انچانا اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے یہ سے سٹارٹ کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لی جائے دیں اللہ حافظ